موسیقی نمسکار میں بالکرشت ملے ایک بار پھر حجروں شہر کے گلیاروں میں چل رہی تازہ ترین چرچانگ ساتھ آئیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں جیت کے داروں مدار کی مشن دو جاہو تیرہ کو فتح کرنے کا سپنا پال چونہوی میدان میں اُتر چکے امیداروں کی جیت اب اپنی ہی پائٹی کے بڑے اور جمینی نیتاؤں کے کاندھوں پر آ کر ٹک گئی ہے کئی ویدھان سپا شیطروں کا چونہوی سمکرن شروعاتی دور میں ہی گڑھ بڑھا سا گیا ہے اسی کڑی میں وہ ویدھان سپا شیطر بھی شمار ہے جسے تین نمبری ویدھان سپا شیطر کہا جاتا ہے پردیش میں تیسری بار پھر بھاچپا پھر شیوراج کا نارہ بلند کرنے والی ستہ دھاری پارٹی اندرونی طور پر خود کے دیئے نارے پر کہیں کھری اُترتی نہیں دکھائے دے رہی ہے بی جے پی نے ٹکٹوں کا بٹوارہ کیا اور اس کی بھی اتنی ہی کرکری ہوئی جتنی کی ویروہ دل کہے جانے والی کانگریس پارٹی کی ویسے اب دونوں دل یعنی بی جے پی ہو یا کانگریس ٹکٹ کو لے کر چلی تو تو میں میں سے آگے نکل چکے ہیں اور اب دونوں دلوں کے گلیاروں سے چناوی رنیتی پر چرچائے ہونے کی سرسوری سننے کو ملنے لگی ہے اس چناوی چکلس میں سب سے زیادہ زور اس بات پر دیا جا رہا ہے کہ آخر وہ کون کون سی ویدھان سبہ سیٹے ہیں جن پر جیت کا جھنڈاؤ امیدواروں پر نہ ہو کر سیدھے تائی بھائی جیسے چناو جتاؤ لیڈروں پر جا کر ٹک گیا ہے اب وہ چرچہ شروع ہو گئی ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ کون نیتا کہاں دماغ نہیں لگائے تو پارٹی پرتیاشیوں کی جیت تیہ ہو سکتی ہے اس کڑی میں سب سے زیادہ چرچہ ویدھان سبہ شیط کرمانک ایک اور شیط کرمانک تین کو لے کر بازار میں ہے کہا جا رہا ہے ایک میں تائی یعنی سانسط سمیترہ مہاجن جم کر زور لگا رہی ہے تو دوسری اور ویدھان سبہ شیط کرمانک تین میں بھائی یعنی منتری کلاش ججے ورگیے کا زور ہے حال کی ستی میں بھائی ایک نمبری گلیاروں میں کوئی مومنٹ نہیں درج کروا رہے ہیں تو وہیں تائی تین نمبری گلیاروں سے گزر کر بھی اپنی پارٹی کی امیدواری کو ہی نظر اٹھا کر نہیں دیکھ رہی ہے شہر کی گلیاروں سے آ رہی سرسوری بتا رہی ہے کہ ایک ہو یا تین دونوں ہی بیدان سبہ شیطروں میں امیدواروں کی جیت کا دارومدار بھائی اور تائی پر جا کر ٹک گیا ہے تائی کا تین نمبر میں ورچسو ہے اور بھائی سمرتک ہے کہ ایک نمبر میں بڑے ہی گوپنی ہے طریقے سے سکریہ ادھر تائی سمرتک بھائی کی امیدوار کہی جا رہی اوشہ ٹھاکر کو پریشان کیے ہوئے ہیں تائی مون ہے اور ان کے سمرتک اپنی ہی پارٹی کی امیدوار کو جمگر کھری کھری سنائے ہی جا رہے ہیں ایسے میں پارٹی کاریالے کے گلیاروں میں ہی کہا جا رہا ہے کم سے کم کچھ سیٹوں کے جیت کا دارومدار تو تائی بھائی کی سکریہتہ پر جا کر ٹکتا دکھائی دی رہا ہے کہا جا رہا ہے پچھلے چناؤں میں گوپی ستھانیا تھے تائی کے اپنے سمرتک تھے تب ہی کچھ سیکڑا بھر ووٹوں کا گچھا کھا گئے اور ہرل نے کہہ لائے اب اس بار بھاجپا کی اوشہ کے پاس تائی نہیں ہے وہ بہاری کا تمگہ پہلے ہی جھیل رہی ہیں پھر ایسے میں بغیر تائی کے مدد کے کیسے جیت پائیں گی جیلے کا مہو ویدانسابہ شتر ایک بار پھر سلکھیوں میں ہے یہاں سے کانگریس کے انترسین دربار کی بات رام بھکت مانتری کلاش ویجے ورگی نے پرچا تو داخل کر دیا لیکن اب مانتری جی کی سموچ انچل میں سکری ہونے کی خبر نے اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا پوچھا جا رہا ہے ایسا ہی ہے تو پھر آخر مانتری جی کی گیر موجودگی میں مہو کا ڈنگشن کس کے مات ہے پردیش سرکار کی رام بھکت مانتری کیلاش ویجے ورگی نے مہو بیدان سبھا سے دوسری بار بھی نام آگیا کی چرچہ پورے زلے بھر کی گلی آگیا مالوہ انجل میں سکریت درج کروائیں گے تو پھر مہو کا ٹینشن آخر کس کے مات ہوگا ویسے مہو کی گلی آرہی خبرے بتا رہی ہے کہ مہو کا چناو ایک بار پھر اندوری بیدھائیق رمیش مندولا نے اپنے ہاتھوں میں لے لیا ہے اسی کے ساتھ باتیں بھی جم کر فیل آی جا رہی ہے کہ یو آ بوٹو پر مندور آکاش نے پکڑ بنا رکھی ہے ایسے میں چرچاویر یہ پوچھ دھورا رہے کہ مندوری جی کو اس بار بھی مہو میں مہنت کی آوش اگر ناجہ نے کیوں رام بکت ہے کہ اپنے ہنمان کے بھروس مہلا آیوک کے صدیش قویتہ پارٹیدار کو اپنی سکتہ دھاری پارٹی یعنی بیجی پی پرٹی کھل کر پریم دکھانا بھاری آدرش آچار سہیتہ اُلنگھن کے ماملے میں ابھی بھی ستہ دھاری بیجی پی سب سے آگے ہے نامانکر جمع کرنے کی پرکریہ پوری کی جا چکی ہے اور اب چناؤوی قطی رنگ جم رہا ہے ویسے سمویدھانک بدوں پر بیٹھے ایک ویچار دھارا سے جڑے کرندھار راجنیدک آیو جنوں میں دیکھ جانے لگے ہیں اسی گڑی میں پہلا ہی ماملہ سامنے آیا ہے مہیلہ آیو کی صدر سے قویتہ پارٹی دار کو لے کر قویتہ پارٹی دار نہ بیجی بیجی پر پتیاشی کے منچ پر دیکھی گئی بلکہ انہوں نے اپنے سمویدھانک پد کی گرمہ کھونٹی پر ٹاؤ امیدوار کی جیت کا سنکلپ بھی دلوا دیا اب جیسے ہی یہ ماملہ اجاگر ہوا کونگرسی گلیاروں میں ہلچل تیز ہو گئی ہے کونگرسی بھوپو کہ جانے والے بھائی نریندر سلوجا نے پھر ایک شکایت مائ پرمان کے آیوک کے دفتر تک پہنچا دی ہے اب آیوک کو پورے ماملے میں سنگیان لینا ہے ویسے راجنیتی گلیاروں میں بھی کونگرسی ماملے چرچہ کچھ کم نہیں ہو رہی ہے کہا چا رہا ہے کہ ویسے تو یدی مہو سے رام بھکت منتری امیدوار نہیں ہوتے تو وہ مہو ویدھان سبھا سے پر دعویدار تھی لیکن اب وہ سمویدھانک پت پر رہتے ہوئے پارٹی کے پرچار جسے ماملے میں اُلت چکی ہے اب آنے والی دنوں میں کویتا کو آیوک کا نوٹس ملنا تی بتایا جا رہا ہے کہ جا رہا ہے کویتا نے جو خطا کی ہے وہ خطا کئی کر سکتے تھے لیکن فیلحال زیادہ تر نیتا اپنے سمویدھانک پت کی گرمہ بنا کر کام کر رہے ہے ایسا نہیں کہ بھاوکتا میں نیتا اپنی لکشمن ریکھا ہی بھول جائے اور اسے ہی تارتار کر بیٹھے کہتے ہے عمر چھپانا کیول مہیلاؤں کا شگل لیکن یہ کیا اب مہوں کے گلیاروں سے آئی سرسوری نے کانگریسی مزار انتر سنگھ دربار کو بھی شگل میں اُلجا کر رکھ دیا ہے جب سے دربار نے پانچ برس میں دو ہی برس خود کی عمر بڑھ تب ہی سے کیا گاؤ شہر پوچھا جا رہا ہے کیا بات ہے بھائی دربار کو آخر ہو کہ گیا ہے کیا کبھی پات سال میں کسی وقت دو ہی سال عمر بڑھ سکتی ہے جواب آئے گا نہیں ایسا تو نہیں ہو سکتا لیکن ان دنوں پات سال میں محض دو ہی سال عمر بتانے کے 2008 میں 5 نوویمبر کو بھرے نامانکن میں شپت پتر دے کر اپنی عمر 53 سال بتائی تھی چپکی مشن 2013 کے لیے 7 نوویمبر کو دیئے شپت پتر میں ان کی عمر 55 سال درش آئی گئی ہے اب دربار شپت پتر میں جھوٹی جانکاری دینے کے ماملے میں چکے ایک ہی شبد بار بار لکھ بورا سے گئے لیکن کیا کرے پارٹی کے نیتا ہو یا کاری کرتا سب ایک سی کہانی کالانتر سے بیاء کرتے سنے چاہتے ہے کاز بات تو یہ ہے کہ پارٹی کا بڑا نیتا ہو یا چھوٹا سب ایک مٹی بنے پھر چاہے ان میں کانگریس انشاشن سمیتی کے چیئر میں کیوں نہ ہو آپ ہی بتائیے جس کے ہاتھوں میں انشاشن کا ڈنڈا ہو وہی انشاشن ہینتا کی دائرے میں آ جائے تو آپ کو کیسا لگے گا جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں پھر انہی مہاشی یعنی پورو مطری اور ورش کانگریسی چند پربا شیکھر کی جنہیں آلک مان نے چناؤ سے پہلے ایک مہتی ذمہ داری سے نواز تھا پارٹی کے بھیتر ٹکٹ بٹوارے کے بات جمکر انشاشن ہینتا کا بول بالا ہے یہ بات پورے پردیش میں جگ ظاہر ہو چکی ہے نیتا اپنے ہی دل کے ادھکرط امیدواروں کے خلاف کیول پرچے ہی سب سے مزیدار گھٹنا گرم تو اس وقت سامنے آیا جب انشاشن سمیتی کے سرو سرو چندر پر شیخر کانگریسی امیدواروں کے نامانکن ریلی میں شامل ہونے اتنی لیٹ لتیفی کے ساتھ پہنچے کہ تب تک پوری ڈھایا لٹ چکی تھی شیخر راج بار چراحے پہنچے تو انہیں ڈھونڈنے سے ایک کانگریسی نہیں دکھا لیٹ لتیف شیخر نے اپنا دماغ گھوڑا دوڑا اور آتے جاتے لوگوں کو ہی پوچھ لیا کانگریسی آئے تھے کیا اب آپ ہی بتائیے شیخر کا یہ انداز دیکھ آم انسان انہیں کیا جواب دیتا شیخر کو اس انداز میں جس نے بھی دیکھا وہ بربس ہی من ہی من کہ بیٹھا دیکھو یہ وہ شیخر ہیں جنگے کمزور کندھوں پر کانگریس نے انشازن سمیتی کا بھار ڈال رکھا ہے اور انہ ہی یہ میدار میں ایسے میں ان سے جڑی ہر چرچا کانند چرچا ویر جنگ اٹھا رہے ہیں کہہ رہے ہیں دادا کا انداز نیرالہ ہیں مد داتاؤں کی کہے وہ بھی کچھ کم موڑ میں نہیں ہے شہر کی راجنیتی میں پچھلے تین دشک سے ایک نام سب کی زبا سے سنائی دے جاتا ہے وہ نام ہے بھاج پا کی گو سے اچھل کر کانگریسی کمل بنے پنکچ سنگوی کا سب سے لمبا زمینی راجنیتی آدھار ہے وہ اپنے بہت چالو سدھانتوں پر راجنیتی کرتے ہیں اور یہی بجہ ہے کہ وہ ہر بار اپنے لقش سے بھٹک کر پھر جاننے والے ان کے اپنے ووٹر بھی گمبیرتہ دکھا رہے ہیں پنکچ کا جادو اس بار کچھ زیادہ ہی آسمان پر ہے ان کے علاقے کے ووٹر کہتے ہے بابا اچھے ہے لیکن وہ اس بار دادا کو موقع دینے کا من بنا رہے ہے مت داداؤ کا یہ رکھ چرچا ویروں آشے کی چرچائے زور مار رہی ہے اور یدی کوئی دوسری چرچہ ہے تو کانگرسی پنکچ کے علاقے میں نردلی امیدواروں کے بھر مار کی کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک ایسا ویدھان سبھا ہے جہا قریب دو درجان امیدوار اپنا نامانکن جمع کروا چکے ہے اس میں پر سب کی نگا لگی ہے آوام یہ دیکھنا چاہتی ہے کہ اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے سے کسے کیا ملتا ہے ڈی جی نیوز کے خاص کاریٹم گلیاروں سے کو آپ یوٹیو پر بھی دیکھ سکتے گلیاروں سے کیا آج کنگ میں فیلال اتنا ہی تازہ خبرو کے آپ دیکھت رہیے ڈی جی نیوز موسیقی